اسلام علیکم روز نگر کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف کراچی میں مظاہرات کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں امتیاز جکرانی کی اس ریپورٹ میں کراچی شہر میں سودان میں ہونے والی قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف اتجاجی مظاہرات کیا گیا مظاہرے میں سویل سوسائٹی صحافی سماجی کاروبار حضرات کی بڑی تعداد میں شرکت اس موقع پر مظاہرین کا کتاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سوچی سمجھی سازش کے تعداد قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی جو ناقبل برداش ہے اس موقع پر مظاہرین کا مزید بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ان کے سفیر کو صرف بلایا گیا ہے میں تو کہتا ہوں ان کو فل فور یہاں سے نکالا جائے آخری کتاب ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کی اس طرح بے حرمتی کی گئی ہے اس کرنے والے کی یا اس گورنمنٹ کی یا سویڈن گورنمنٹ کی جتنی بھی ہم مزمت کریں وہ کم ہے لوگ جمعین وہ کتاب جس کو ہم وضو کے بغیر اٹھاتے بھی نہیں ہے اس کے لئے ہم وضو کرتے ہیں آج ظالموں نے اس کتاب کی بے حرمتی کیے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے لئے میں نے بتایا کہ وضو اس کے لئے ہم پہلے وضو کرتے ہیں سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف مانگا منڈی رولر ہیلتھ سینٹر مانگا کے ڈاکٹرز اور میریکل سٹاف کی جانب سے احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی ایس ایم اور ڈاکٹر ادنان کی ذریعہ قیادت رولر ہیلتھ سینٹر سے شروع ہو کر مین اسپطال روڈ پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کی شرکات سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ادنان اور سید علی طراب نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی پرزور مضمت کی ان کا مزید کہنا تھا مسلم ممالک کو ایسے گناونے فیل کی حوصلہ شکنی کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے مسلمان کسی صورت بھی قرآن پاک کی بے حرمتی پر چپ نہیں رہ سکتے ریلی کے شرکات نے سویڈن کے خلاف شدید نارے بازی کی صوبائی وزیر برائی پرامری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر ڈاکٹر جمال ناصر نے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا اور ہسپتالوں میں عوام کو پہنچائی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں خواجہ اون آباد کی اس ریپورٹ میں منڈی بہاولدین صوبائی وزیر برائی پرامری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر ڈاکٹر جمال ناصر نے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ عوام ناصر کو صحت کی بہترین طبی سہولیات کی فرامی کے لیے جلی انتظامی اور محکمہ ہیلتھ دن رات محنت کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ہر محکمہ وسائل کو برائی کار لیا جا رہا ہے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی حاضری پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا بعد رضا سبائی وزیر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے مختلف وارڈ لیبارٹری، ایڈمن بلوک، صفائی سترائی، میڈیسن سٹاک اور لیبارٹری ریکارڈ کا تفصیلی معاینہ کیا اور ضروری ہدایات جاری کی انہوں نے ہسپتال میں آئے ہوئے مریضوں سے ان کا حوال دریافت کرتے ہوئے تبیہ سولیات کی فرامی سے متعلق دریافت کیا اور اپنے اتمنان کا اظہار کیا سبائی وزیر کا کہنا تھا کہ سبائی حکومت سرکاری ہسپتالوں کی بہتری اور ان میں عالمی میار کے سولیات کے لیے کروڑوں روپے کی فنڈ مہیا کر دی گیا ڈاکٹرز، پیرامیڈکل سٹاپ و دیگر عملہ مریضوں اور ان کی لواحقین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے فرائز کی دائیگی کو سو فیصد یقینی بنائے تاکہ حکومت پنجاب کی جانب سے مہیا کی جانے والی تبیہ سولیات سے اختالوں میں آنے والے مریض زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے کیامرامین اظمام الحق کے ساتھ خواجہ و نباس مندی بھاول دی عالمی یوم عبادی کے حوالے سے ڈسٹرک پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریع احتمام آگاہی ووک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فنانس سید مجاہد عباس اور سیئی او ہیلتھ ڈاکٹر انجم قدیر اور دیگر افسران کی خصوصی شرکت تفصیلات بتا رہے ہیں محمد خان آکل اپنی اس ریپورٹ میں پاپولیشن ویلفیر آفیسر رائیل آوان ڈپٹی ڈسٹرک آفیسر ڈاکٹر غزالہ فضل ڈاکٹر کرن اتیکل رسول ایڈوکیٹ سیو ایلتھ ڈاکٹر انجم قدیر مہمان خصوصی ایڈی سی مجاہد عباس نے خطاب کیا مقردین نے بڑھتی آبادی کے مسائل اور خواتین کے اخو اور سید کے اخوک کے تعافت پر روشنی ڈالی اور پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی کار کر دی یوم آبادی کے حوالے سے بریفنگ دی جئی قبل عظیم مہمان خصوصی ایڈیسٹر ڈپٹی کمیشنر فرانس سید مجاہد عباس کی قیادت میں ایک آگائی واقع کا بھی اتمام کیا گیا جو ڈسٹرک کمپلیکس میں مختلف سرکوں سے ہوتی ہوئی زلہ کانسل میں اختتام پذیر ہو گئی آخر میں مہمان خصوصی نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کی آج ورل پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے جس کے حوالے سے آج ورلہ کانسل چکوال میں سیمنار کا انقاد کیا گیا بنیادی میسیج یہ ہے کہ جو اس کی تھیم تھی وہ بنیادی طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے تھی خواتین کے حقوق اگر ہم پوری طرح سے دیں گے ان کو امپاور کریں گے ڈسین میکنگ میں ان کو ان کا ڈیو جو حق دیا جائے گا تو اس سے معاشرے میں بہتری آئے گی اور خاص طور پر یہ جو ورل پاپولیشن ڈے کے حوالے سے ان کا کردار انتائی اہم ہے ہمیں چاہیے کہ ان کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم فوکس کریں ریزولف کریں اور تاکہ زیادہ سیدہ بہتری پیدا کی جا سکے کیمرے ٹیم کی ساتھ محمد خان آکر روز نیو چکوا ظلائی محکمہ بیبود عبادی کے زیر احتمام عبادی کے عالمی دن کے موقع پر اگاہی سیمینار اور واغ کا احتمام کیا گیا تفصیلات محمد عرشد ڈوبر کی اس ریپورٹ میں دیکھئے سیمینار سے خطاب کرتے ہو مقرر رین نے کہا کہ عبادی میں تیسے ہونے والا زافہ ملکی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے اس لیے عبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے برپور گاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے مقرر رین نے علماء کرام، اسادزہ، میڈیا اور سیول سسائیٹی پر زور دیا کہ عبادی کنٹرول کرنے کے لیے جاری مہم میں اپنا برپور کردار ادا کریں 11 جولائی ورلڈ پاپولیشن ڈے آج برپور طریقے سے منایا جا رہا ہے اس سلسلے میں آج ہم نے ایک سیمینار اور ووک کا انعقاد کیا ہے پاپولیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ اس سلسلے میں ملک میں بڑھتی ہوئی عبادی کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہا ہے جس سلسلے میں ہمارے ورکرز ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور لوگوں کو فسیلٹیز فرام کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے میں سب سے پہلے جو بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آج 11 جولائی ہونے کے ساتھ ہمیں اس بات کا خیال لکھنے کے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کا پانچوں بڑا ملک ہو گئے ہیں اور وسائل اور لوگوں کو اس حال سے سہولیات پروائیڈ کرنے میں ہمارا نمبر بہت پیچھے تو عبادی وہاں پر بلیسنگ ہوتی ہے جہاں آپ سہولیات کو اس کے ساتھ فسیلٹیٹ کر سکے لیکن ابھی ہم اسے کرنے میں کاسر ہیں تو اس لئے ہمیں اپنی عبادی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جس میں عوام کا ساتھ کی ہمیں ضرورت ہے آج جو ہے ڈسٹرک پاپولیشن ویل فیر آفیس ننکانہ صاحب نے پاپولیشن ڈے کے حوالے سے جو ہے آج اس کا سیمینار کنڈکٹ کیا تھا اس میں جو ہے ہم نے آج کا سلوگن تھا وہ ویمن ایمپاورمنٹ پر اور ایجوکیشن پر تھا تو آج کے دن کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں میں جو ہے سیمینار کا مقصد بڑھتی ہوئی عبادی اور وسائل اور اس کے نقصانہ سے شہریوں کو اگاہی دینا تھا محمد عرشہ ڈوگر رول نیوز ننکانہ صاحب عالمی جوم عبادی کے موقع پر ویہاڑی نے سیمینار اور اگاہی ووک کا احتمام کیا گیا ڈپٹی کمیشنر سید عاصف شاہ نے سیمینار میں شرکت کی تفصیلات ویہاڑی سے حاشم سلطان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے عالمی جوم عبادی پر ریسورٹ سینڈر ویہاڑی میں سیمینار کا انقاط ڈپٹی کمیشنر ویہاڑی سید عاصف شاہ کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت سیمینار میں علماء اکرام نے خصوصی شرکت کی عالمی جوم عبادی پر ریسورٹ سینڈر ویہاڑی میں سیمینار نے انقاط کیا گیا سیمینار سے اختاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر سید عاصف شاہ نے کہا کہ عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دنیا بر میں پانچوہ نمبر لمح فکریہ ہے سیمینار میں علماء اکرام اور سیول سوائیٹی کی شرکت انتہائی ضروری تھی کیونکہ عبادی پر کنٹرول کرانے کے حوالے سے ان کی آواز توانہ ہوتی ہے اور ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں ہاں انہوں نے انتظامیوں کا دعایت کی کہ آئندہ سیمینار میں سیول سوائیٹی کو بھی مدعو کیا جائے وسائل کام اور عبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے وسائل بڑھ رہے جاتے ہیں علماء اکرام لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں فیملی پلاننگ بارے گائی دیں ڈپٹی کپشنر نے فیل سراف کی بہترین کابشوں کو خراج تحسین پیش کیا ڈسٹک آفیسر پابولیشن آسم ادایت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وسائل اور عبادی میں توازم صحت اور خوشحالی کا زامن ہے اس سیمینار کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری عبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے وسائل کو کھا رہی ہے اس کے عبادی اور وسائل کے دربیان توازن پیدا کیا جائے ہمارا پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ ویہاڑی میں ہمارے ورکرز ہماری ایف ڈیو سیز بڑے جانفشانی کے ساتھ کام کر رہی ہیں میری اہلین ویہاڑی سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے جو فلاحی مراکز ہیں ان میں وزڈ کریں زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہ آئیں اور ہماری جو مفصولیات ہیں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے اور اس کے علاوے جو کنٹرسیپٹیوز ہیں ان فری عدویات اور کنٹرسیپٹیوز سے فائدہ اٹھائیں سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر صدیق احمد نے بھی خطاب کیا تقریب کے اختتام پر اگائی واقع تمام کیا گیا کیمرمن شویق بٹی کے ساتھ حاشم سلطان روز نیوز ویہاڈ ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر خالد عبداللہ کی زرنگرانی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ممکنہ سلابی صورتحال سے نمٹنے پیش کی اتضامات کیے گئے تفصیلات جانتے ہیں ارشد حریدی کی اس ریپورٹ میں ممکنہ سلاب کے پیشی نظر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو صحیوال اور متعلقہ سرکاری اداروں نے تیاریاں شروع کر دی سلاب کی تیاریوں کے سلسلے میں صحیوال نیر لوئر باری دعا پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو صحیوال نے فرضی مشکوں کا مظاہرہ کیا اس دران ریسکیو کے جوانوں نے سلاب میں پنسے اور ڈوپتے ہوئے افراد کو ابتدائی تیبی امداد دیتے ہوئے اسپتال منتقل کرنے کی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا اس موقع پر سلاب کے حوالے سے ریسکیو اور دیگر اداروں کی استعدادے کار اور سازو سمان کے سٹالز بھی لگائے گئے ڈسٹک ایمرجنسی افیسر ڈاکٹر خالد عبداللہ نے متوقع سلاب پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہماری تمام تر تیاریاں مکمل ہیں اس سلسلے میں ہم نے پل کتب شانہ نتو وصلی داد بلوچ کورشا مراد کے کاتھیا اور شیخ طیب میں ریسکیو پوسٹیں قائم کر دی ہیں اور ان پر سلاب سے بچاؤ کے لیے کشتیاں لائف جیکٹس سکوبا انجن اور تمام ضروری سمان بھی بیجوا دیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ چوبیس گھنٹے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نبتنے کے لیے ریسکیو سٹاف ان پوسٹوں پر مجود ہوگا اس کے علاوہ زلائی گورنمنٹ نے زلہ سہی وال میں جو تیرہ رلیف کیم قائم کیے ہیں ان کے اوپر بھی ریسکیو کا عملہ اپنی خدمات سر انجام دے گا ریسکیو ڈابل ون ڈابل ٹو سہی وال اور زلائی انتظامیہ متوقع سلاب کے حوالے سے مکمل طور پر تیار ہے ارشد فریدی روز نیو سہی وال لیاقت پور آٹھری نہر پر پڑھنے والا شگاف بارہ گھنٹوں بعد بھی پر نہ ہو سکا شگاف کی چڑائی چالیس فٹ سے بڑھ کر سو فٹ ہو گئی جس کی وجہ سے پانی قریبی آبادی میں داخل ہو گیا تفصیلات ارشاد احمد واسطی کی اس ریپورٹ میں دیکھئے لیاقت پور چک نمبر 29 عباسیہ آر ڈی 26 تائس نہر 3 آر پر غزشتہ راہ چالیس فٹ چوڑا شگاف پڑھ گیا بارہ گھنٹے گزرنے کے باوجود شگاف کو پور نہ کیا جا سکا شگاف کی چڑائی چالیس فٹ سے سو فٹ ہو چکی ہے ریپٹی کمیشنر نے گزشتہ راہ تھی واقعہ کا نوٹس لے کر اسیسلٹ کمیشنر لیاقت پور شکیب سرور کو ہدایات جاری کی جو کہ کسی کام نہ آئیں پانی قریبی آبادی میں داخل ہو چکا ہے موقع سے محکمان ہار کا عملہ اور انتظامیہ غائب ہو چکی ہے مکینوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیٹری ایریگیسن سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ارشاد احمد واسی روز نیوز لیاقت پور لڈن مونسون کی ایک ہی بارچ سے جلتھل ہو کر رہ گیا گلی محلوں میں کھڑا گندہ پانی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا انتظامیہ خواب خورگوش کے مزے لینے میں مصروف ساون کی آمد سے قبل لڈن کا سیورچ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا مونسون کی ایک ہی بارچ سے پورا شہر ہی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا ہے شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں میں ہونے والی دو گھنڈے کی بارش نے جلتھل ایک کر دیا سڑکے پانی سے بھر گئی ناکس انتظامات کے باعث بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا شہریوں کو آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا ہے فروٹ منڈی سمیت واپڑا آفیس کے سامنے کھڑا پانی انتظامیہ کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے شہریوں نے ڈی سی ویہاڑی اور حکومتی نمائدوں سے لڈن کے سیورج مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے بھارت نے درائی ستلج میں اٹھاسی ہزار کیوسک پانی کا سیلابی ریلہ چھوڑ دیا جس سے متعدد دہات ڈوبنے کا خدشہ پیدا ہو گیا دس سالہ بچہ پانی میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں پاک پتن سے مرزا عمر دراز کی اس ریپورٹ میں بھارت نے درائی ستلج میں اٹھاسی ہزار کیوسک کا سیلابی ریلہ چھوڑ دیا پاک پتن کا دس سالہ شہروز جان سے گیا متعدد دہات ڈوبنے کا خدشہ ہے میک میں ایلیگیشن کے مطابق بارتی سیلابی ریلے کے نتیجہ میں گزشتہ چوبیس گینٹوں میں ہیڈ گنڈا سنگ کے مقام پر پانی کی سطح میں پانچ سے چھ فٹ کا اضافہ ہو چکا ہے نتیجہ میں دریائی بیلٹ پر واقع پاک پتن کے دس سے پندرہ دیات خطرے میں پڑ گئے گاؤں چک منور کا رہشی دس سالہ شہروز ڈوب کر جان سے گیا مگر انتظامیہ کی جانب سے چند ایک ریسکو کیمپ لگوانے کے علاوہ ابھی تک نہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا اور نہ ہی عارف والا کے مقام پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ڈھولا بند کی تعمیر ہو سکی پانی بہت زیادہ ہے چاک ڈھولا جڑا ہے دو تو تین فٹ دریاجت گر پانی یہاں ہے چاک ڈھولے کوئی بانبون نہیں ہے گا تو اس دا خدشہ کافی سارا ہے تو لوگوں نے فسرہ بھی جاتی کر ہریاں بریاں کھلیاں نے مکہی لوگوں نے جاتی کر جڑی ہے وہ کھڑی ہے تو لوگوں نے بھی وسیب والے انہوں بھی ایک گزارش کیتی جاندی کہ اپنا جڑا ہے بچاؤ خود کرو اور حکومت کے بھی التماس کیتی جاندی کہ میرے بانی کر کے اس دا کوئی انتظام کیتا جا سکے دوزار چودہ میں بھارت کی طرف سے تقریباً ستر ہزار کیوسک پانی چھوڑا گیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے تقریباً تیس اکڑ زرائی زمین جو کہ کٹاؤ کی وجہ سے دریاب برد ہو گئی تھی اسی طرح ہر سال اس میں پانی چھوڑا جاتا ہے اور ہماری فصلوں کا ہر سال نقصان ہوتا ہے شہریوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے اقدامات کرے اس سے قبل بھی ان علاقوں میں سلاب کے باعث عوام کا جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے پانی کے باؤں میں مسلسل اضافے کے باعث متعدد دیاد خطرے میں ہے مگر افاظتی انتظامات مکمل نہ ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عمرد راز روز نیوز پاک پتن ریسکیو ون ون ٹو ٹو اکھارا نے ممکنہ سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دریائے رابی پر ریسکیو این فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیئے جبکہ متاثرین کی انخلاقے لیے کشتیاں بھی پہنچا دی گئی ہیں دریائے رابی میں ممکنہ سلابی صورتحال کے پیشن ریزر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانت سے ریسکیو این فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیئے گئے ہیں گورنمنٹ موڈل ہائی سکول کو گیرہ میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے جبکہ سلاب آنے کی صورت میں لوگوں کے انخلاقے لیے بھی تھٹھا بھٹیاں کے مقام پر کشتیاں بھی پہنچا دی گئی ہیں ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر زفر اقبال نے اسسٹنٹ کمیشنر اوکارا غلام مصطفیٰ کے ہمراہ فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا بعد ازاں انہوں نے جندرہ کا بند کا بھی دورہ کرتے ہوئے دریائے میں پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا اسسٹنٹ کمیشنر اوکارا غلام مصطفیٰ نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے کیے گئے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے اتمنان کا اظہار کیا مرتا کیا نہ کرتا اشیاء خلدنوش کے علاوہ جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں دو سے تین گناہ زیادہ اضافہ کر کے غریب آدمی سے جینے کا حق بھی چھین لیا گیا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بہاول نگر سے غلام مرتضیٰ کھوکھر اپنی اس ریپورٹ میں بہاول نگر آئی روز بڑھتی مہنگائی کے باعث دیگر اشیاء ضروریہ کے ساتھ زندگی بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے الرجی قلب جگر گرد اور بلڈ پیشر کے مراز کا شکار مریضوں کا عدویات کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا ہے یہ جو آج میں نا یہ ایک سٹور پہ آئے ہوں میڈسن لینے کے لیے اور پہلے سے میڈسن کی قیمت میں بہت اضافہ ہو گیا اور جو پتہ پہلے میڈسن کا میں تین سو یا چار سو میں ویلیبل تھا اب وہ سات سو سے اوپر پلاس ہے اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور اس صورت میں جو آنا بندہ اپنا گھر کا خراجات پورا کرے یا پروٹی پانی پورا کرے یا پھر اپنی میڈسن کا جو آنا وہ پورا کرے یہ بہت عوام کے لیے مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے میڈسن لینے آیا تھا انسولین والدہ کے لیے جو کہ یہاں پہ پچھا ہے تو آگے ریٹ بہت ہی زیادہ ہیں ہماری پہنسے تو بہت دور ہیں غریب آدمی کے پہنسے یعنی کہ بہت دور ہیں جو بھی جان بچانے والی حدیات ہیں وہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں لہٰذا ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں یہ پھر فول واپس لیے جائیں تاکہ غریب آدمی کو ریلی مل سکے عدیات کی قیمتوں میں تین سو روپے سے لے کر سات سو روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے عام آدمی کی قوت خریص سے تجاوز کرتی عدیات نے جہاں شہری کو پریشان کر رکھا ہے وہاں پر دکاندار بھی بڑھتی قیمتوں کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں انسانی زندگی بجانے والی عدیات کی قیمتوں میں اضافہ شہری کے لیے شدید پریشانی کا باعث ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ غلام اوزہ کھوکر روز نیوز بہاون لگا رہا ہے پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسییشن کی جانب سے عالی حکام کے ناروہ صلو کے خلاف حیدراباد پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مزید جانتے ہیں نبید فاروقی کی اس ریپورٹ میں حیدراباد میں پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسییشن کی جانب سے حیدراباد پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاج میں پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسییشن کی اے آر زیرو اکتالیس سندھ کے مرکزی عدداران نے فیصلہ کیا ڈائریکٹر ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی گمبر نے پیرامیڈیکل ملازمین سے ناروہ صلوک گالی گلوچ کر کے ملازمین کو حراسہ کیا مظاہرین کا مزید کہنا تا کہ ڈائریکٹر گمبر نے کرپشن اروش پر کر رہا کی ہے سفارشی مریضوں کو بروقت سہولت مل رہی ہے اور غریب مریضوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ڈیلی ویجس پر کام کرنے والے ملازمین کا کوئی ریکارڈ نہیں تین ارب کے بجٹ کے بیرونی آنے والی امداد کوئی حساب نہیں ہے اور اس کے علاوہ کیڈنی ٹرانسپلانٹ میں بھی کرپشن کی جا رہی ہے بھٹی یہ کافی سالوں سے کافی سالوں سے سی او لگا ہوا ہے جو ملازموں کو بہت تنگ کر رہا ہے جیسے کہ ہمارے ملازم چھوٹے ملازم ہیں ان کو بہت بج اخلاقی سے بات کر رہا ہے اور ان کو جو اخلاقیت کے دارے سے گزر رہا ہے اپنے ایج اس کی اسی سالیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے اس کو ہٹانا چاہیے ہم سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اسے ترپ سیو کو جل سے جلد ہٹایا جائے ایک کمیٹی جو ہوتی ہے وہ چار سال کے لیے سیو کو مقرر کرتی ہے اور یہ جو ڈائریکٹر ہے وہ کم سے کم جو ہے پندرہ سال سے ایک ہی جگہ پہ جو ہے تائنات کیا گیا ہے اور اس کو تائنات اسی یہ کیا گیا ہے کہ اس نے بڑی کریپشن کر کے اور اپنے آقاوں کو کھلاتا ہے اربو روپے کی کریپشن کیے اس کی ہم پرزور مضامت کرتے ہیں اور وہاں کے ملازموں کو جو گورنمنٹ آف سندھ کے ہیں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کی تنخواں کو بند کیا جا رہا ہے گمبٹ گمس جو رہی بکش بٹی ہے وہ ایک نوے سال کی ایج ہے جو ڈائریکٹر چلا رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بجبتہ دوں ان کی اتنی بجیٹ ہے تین ارب سے زیادہ بجیٹ ہے کوئی اس کی آڈیٹ نہیں ہے اور کرپشن اروج پہ کر رہا ہے اور جو بھی ملازم رکھا ہے ایک ماچیز کے مطلب پتے پہ لکھ کے دیتا کہ بھی جاؤ پچاس ہزار پہ آپ جا کے لیے لگو لیکن ہمارا جو ملازم ہے وہ اپنی حق کے خاطر جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو مطلب ایجاروں سے ان کو دمگایا جا رہا ہے کیمرہ میں نامیر عباسی کے ساتھ محمد عبید روز نیوز حیدر آباد جھنگ کے گنجان آباد علاقوں میں عرصہ دراز سے گلیوں میں جمع سیوریچ گھے پانی نے مکینوں کا جینہ دو بھر کر دیا ہے جبکہ مینسپل کمیٹی عملہ کی کارکردگی صفر ہے مزید تفصیلات راشد رزوان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے جھنگ کے پوش اور گنجان آباد علاقوں حسین آباد محلہ یوسف آباد مرضی پورا جلال آباد رانہ کالونی سیون لائن سمیت عبادیوں میں عرصہ دراز سے سیوریچ کا نظام تباہ ہونے کے باعث گلیاں سیوریچ کے پانی سے بھری رہتی ہیں جس سے وبائی امراض جنم لے رہے ہیں اور مین ہال کھلے رہنے سے حادثات معمول بن چکے ہیں مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار بلدیا حکام کو درخواستیں گزاری لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی اہلِ علاقہ نے ڈپٹی کمیشنر سے مطالبہ کیا ہے جہاں شہر کی خوبصورتی کے لیے فنڈ خرچ کیا جا رہا ہے وہیں آبادیوں میں جمع سیوریچ کے پانی کی فوری نکاسی اور صفائی ستراہی کا نظام بہتر بنایا جائے راشد رزوان روز نیوز جھنگ ڈہرکی کی مرکزی میں جی ٹی روڈ بنانے میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف ہوا ہے روڈ کے تعمیراتی کا میں ناقص میٹیریل کا استعمال گیا گیا مزید تفصیلات سکندر علی سمرو کی اس رپورٹ میں ایک سازی زائد عرصہ گزو جانے کے باوجود ڈہرکی میں مرکزی جی ٹی روڈ اور نکاسی آپ کا منصوبہ مبینہ کرپشن کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا فرزوانڈی کے ایم اینے کے بیٹے نور ممند خانلونڈ نے ایک سال قبل اس روڈ کا افتتا کیا تھا لیکن ٹھیکے داروں کی سس روی اور ناقص میٹریل کے استعمال نے مبینہ کرپشن کا بھانڈہ فور دیا ہے اس پر ڈیٹھ سال پہلے افتتا تو ہوا لیکن اس وقت تک کام نہیں ہو سکا یہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے سابسی بات ہے کہ یہ اپنا کرپشن کی بھنٹ چاڑ گیا ہے اور پورے شہر کے اس عذاب میں یہ ڈسٹ ہے یہ پتھر ہے پتھر کی وجہ سے گاڑیوں کے ٹائر وغیرہ پہنچر ہوتے ہیں ڈیٹھ سال ہو گیا ہے افتتا ہوا تھا لیکن ابھی تک چونڈل نمائنے جو انہیں وہ واپس نہیں آئے یہ تیس کروڑ کا بجیٹ آیا تھا انہوں سے مشکلات ہیں ابھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں ڈی سی میرپور اور کمیشنر سکھر کو تو براہ مہربان یہ مکمل کام کرایا جائے اور یہ کرپشن کی وجہ سے رکا ہوا ہے کام جو ہماری ڈھیرکی کی پیریس روڈ بننی تھی جو ہمارے کے یہاں کے رینے والے صبح وزیر اور جو وونٹ لے کر یہاں کر بھاگ گئے کہہ رہے تھے کہ یہ وونٹ بنے گی روڈ بنے گی روڈ تو ایسی بن گئی کہ ہم آتے جاتے پوڈر لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پوڈر خود بے خود لگ جاتا ہے اور بات یہ کہ یہاں کئی ایکسیڈنٹ بھی ہوئے کئی بچے گریں سان ہوئے موٹسکل پنچار ہو جاتے ہیں تیس کروڑ سے زائد لاغت سے شروع ہونے والے اس منصوبے کو ایک برس سے بھی زائد کا عرصہ گزر گیا جو کہ تحال مکمل نہیں ہو سکا جس سے تین ماہ میں مکمل ہونا تھا دہر کی منگریہ پرمسہ لے کر حاجی دادن چوک تک دہر کی جٹی روڈ خستہ حالی کا شکار ہے گاڑی مالکان کو لاکھوں روپے کا نقصان جبکہ نکاسی آپ کا نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے کاروباری حضرات خواتین سبیت شہری انتہائی پریشانی کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں انہوں نے عالی عملداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ دہر کی جٹی روڈ کا منصوبہ کا جلد مکمل کیا جائے کیمرامین عبدالصبول کے ساتھ سکندر نے سمرو روز نیوز دہر کی ایبوٹ آباد کے نوائی علاقہ دسال میں وارٹر سپلائی سکیم میں محکمہ کرپشن کے خلاف شہریوں کے احتجاج پرانسپیکشن ٹیم موقع پر پہنچ گئی مزید تفسیرات جانتے ہیں نعیم آوان کی اس ریپورٹ میں ایبوٹ آباد کے نوائی علاقہ دسال کی وارٹر سپلائی سکیم مبینہ کرپشن کا شکار ڈیر کرول کی لاغت سے شروع ہونے والی سکیم میں کرپشن پر شہریوں نے حکمتی دروازے کھٹکا دیئے جس پر انسپیکشن ٹیم موقع پر پہنچ گئی انسپیکشن ٹیم کے اسسٹنٹ ٹریکٹر نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا بس یہ انہوں نے کمپلین کی تھی لوکل علاقے کے جو مقین تھے کامیسر صاحب کی ڈائریکشن پر ہم لوگ یہاں پہ آئے اور سکیم کا معاینہ کیا ہم نے کچھ جگہ پہ جو ہے پائپیں ایکسپوز تھی کچھ جگہ پہ جو ان کے اعتراضات تھے جو جائز اعتراضات تھے وہ سارے ہم جو ہیں وہ ڈکھتی ہیں ہم نے تو اس کو پھر تحریری شکل میں دیکھیں جو ہے ہم اس کو رپورٹ اس کے متعلق کمپائل کر کے اس کو پارورڈ کر دیں گے باقی پھر وہ اس پہ وہ لیں گے جو مطلقہ جو میکم ہے وہ جو ہے وہ پبلک کھیلتے ہیں وہ ایکزیکیوٹنگ اتھارٹی ہے تو انہوں نے یہ کام کیے تو ہمارا کام تھا کہ اس کو دیکھیں کہ بھئی جو یہاں کے جو ڈوکل مکین تھے جس نے کمپلین کیے کہ ان کے اعتراضات کتنی حد تک درست ہیں کتنی حد تک نہیں تو بقاعدہ ان کے ساتھ ہم لوگ گئے ہیں وہاں پہ مختلف جگہ پہ جو ہے وہ معینہ بھی کیے ہم نے اور پھر اس میں جو بھی ان کے اعتراضات تھے جو جائز اعتراضات تھے ان کو ہم تحریری شکل میں پھر لے آئیں گے اس حساب سے شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر اسکرپشن کو بے نقاب نہ کیا گیا تو ہم ذمہ داران کے خلاف آئی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نئی موان روز نیوز ایبٹ آباد ڈگری کے علاقہ فقیر موڈ کا رہائشی آٹھویں کلاس کا طالب لن کرنٹ لگنے سے جان کی واضحار گیا ڈگری کے قریب فقیر موڈ کا رہائشی سولہ سالہ دلیپ کمار پنکے سے کرنٹ لگنے سے موقع پر دم توڑ گیا ڈگری ہسپتال آیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے دلیپ کی موت کی تصدیق کر دی ڈلیپ کے ورسہ کے مطابق ڈلیپ اپنی دکان پر قریب پڑے پنکے کے قریب سے گزرا جہاں اسے کرنٹ لگا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا ڈلیپ کو وہ ہسپتال آیا گیا جہاں موت کی تصدیق ہوئی ہسپتال انتظامیہ نے ضروری کاروائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی ڈلیپ کی لاش گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا مالاکنڈ کی تحصیل درگئی نہر سے نوجوان کی بوری بند لاش برامد ہوئی ہے ورسہ نے لاش سڑک پر رکھ کر احتجاجی دھرنا دے دیا مالاکنڈ کی تحصیل درگئی میں گزشتہ کئی دنوں سے عمر شہزاد نامی نوجوان لاپتہ تھا مقامی شہریوں کو نہر سے بند بوری ملی جس کو کھولنے میں نوجوان کی لاش پائی گئی مرسہ نے لاش میں مین شہرہ پر رکھ کر احتجاج دھرنا دیا مظاہرین نے مالاکنڈ انتظامیاں سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو فلفور گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے روڈ بند ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں ظلح انتظامیاں اور مظاہرین کے مابین مذاکرات جاری ہیں حیدر آباد میں ایک جانب شدید گرمی تو دوسری طرف ٹرانسفارمر خرابی کے باعث بجلی بند شہریوں نے گرمی سے بحال ہو کر ہیسکو عملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مزید جانتے ہیں نوید فاروقی کی اس رپورٹ میں حیدر آباد میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھی ہیسکو کا عملہ غیر فال نظر آتا ہے حیدر آباد لطیف آباد یونٹرمبر یارہ خدافیز بورٹ کی چاڑی پر ہیسکو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مزاہرین نے روڈ کو مکمل طور پر بند کر کے ٹائر نظر آتش کیے مزاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارا ٹرانسفارمر پچھلے دس دن سے خراب ہے لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوسار سب ڈیویزن کا عملہ ہم سے بھاری رشوت طلب کر رہا ہے مزاہرین کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ایسی راشی لوگوں کے خلاف پوراً ایکشن لیا جائے اور عوام کو بچایا جائے کوئی چھوٹا موٹا فال بھی ہو جائے اس پہ بھی وہ پیسے مانگتے ہیں خرچی مانگتے ہیں چائے پانی دے دو پیٹول کے پیسے دے دو جیسے کوئی بھوکیں ننگیں تم کھاں ملتے ہیں ان کو وہاں سے کام کرنے کی اس کے بعد حضور عوام کو پریشان کیا ہے وہ انہوں نے اور وہ بلکل بھی تعبون نہیں کر رہے بغیر پیسے کے وہ آتے نہیں ہیں یہاں پہ بس وہ کہتے ہیں کہ پیسے دو ہمیں ہمیں بنا کے لاتے ہیں اس پہ بہت خرچہ ہے سٹاف ہواں جو ہے سٹور میں ہمارے پاس چیز نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بل بڑا بڑا کے بیٹھتے ہیں ڈیٹیکشن الگ مارتے ہیں آکے دیکھیں تو صحیح کہ کچھ چوری ہے یا کیا ہے ڈیٹیکشن کیوں لگا رہے ہو بلا وجہ کے لیے سب جانتے ہیں کون سی کابینہ ادھر کام کرنے والی ہے کون سی کام کرنے والی ہے کون سی اسیری ہے کون سی آٹھ نمبر کے کون سی ساتھ نمبر ہے کون سی بارہ نمبر کے ادھر کی کابینہ جونسی ہے وہ ساری ڈیپارڈڈا رہے ہیں جیسے مانگ رہی ہے کیا ہے کیا ہے بل نہیں بڑھ رہے ہیں کیا ہم لوگ کیمرامین انتظار علی کے ساتھ محمد نویت روز نیوز ہیدر آباد ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب مقصود الحسن کا دورہ ویہاری تیرہ کروڑ روپے سے زائد مالیت سے نئے تعمیر ہونے والی تھانہ صدر کا افتتا کیا تفصیلات ویہاری سے حاشم سلطان کی اس رپورٹ میں دیکھئے پولیس تھانہ صدر کی تین مزلہ امارت کا افتتا ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب مقصود الحسن آرپیو ملتان محمد سہیل شہدری اور ڈی پیو عیسیٰ خان نے شہدہ کے بچوں کے ہمرا فیتہ کاٹ کر کیا افتائی تقریب میں مبرانی قومی و سبائی اسمبلی جو کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے اپنے آپ کو بتا رہی سکتے ای تینک ان کی مدد کرنا کسی بھی عبادت اور سکتہ جاریہ سے کم نہیں ہے تیرہ کروڑ چودہ لاکھ روپے سے تعمیر ہونے والی نئی امارت سٹیٹ آف تی آرٹ ہے اس امارت میں پولیس اہلکاروں کی رہائشت میں دیگر بنیادی سکولیات کی فرامی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے ڈی پیو ویہاری نے کہا کہ نئی امارات کی تعمیر سے جہاں پولیس کا صافت ایمج اجادر ہوگا وہی تھانا کلچر کی تبدیلی میں بھی بہتری آئے گی جو ہمارے جتنے بھی جوان جن کے بچے جو ہیں سر جو بیماریوں میں ریکن ڈم تھے یا اس طرح ان کے سر جو علاج کے لیے جو ویل فیر کی طرف سے جو منصوبہ جات ہوئے روز نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نگر